اسلام علیکم گائز میں خدیجہ وکار اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیرر کی ایک لیٹس ٹکنالوجی کلینیکل تھرمامیٹر جو بہت ہی انویٹیو ہے اور بہت زیادہ امپریسیو ہے کیونکہ یہ ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ بچوں میں وائرل بہت زیادہ عام ہیں بہت ہی سننے میں آپ کو آتا ہے کہ وائرل ہو گیا ہے اور بچے بیبی تو بیبی جو ہے وہ لگتا ہے سب سے اچھی بات ہی ہے یہ آپ کا ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور آج میں آپ کو جو تکنالوجی شیئر کریں وہ ہے بیرر کی کلینیکل تھرمامیٹر سو لیٹس سی کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے اور کتنا فلیکسیبل ہے اوکے گائز ہم نے انبوکس کیا بیرر کے کلینیکل تھرمامیٹر کا بوکس جو تھا اور جس کے اندر ہمیں جو ہے یہ انسٹرکشنز مینوول ہے اور اس کے بعد یہ بیرر کی جو ہے نیو ٹیکنالوجی ہے کلینیکل تھرمامیٹر جو بہت ہی زیادہ امپریسیو ہے اس کے اندر آپ ون کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے تھرمامیٹر اوپن ہو جائے گا اور یہ دیکھیں آپ اس کا کیاپ سسٹم بھی ہے ہائیجینکلی جیسے میں آپ کو کہا ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اچھا اس تھرمامیٹر کو یوز کرنے کے جو ہے تین طریقے ہیں کیونکہ اس کی ایک فلیکسیبل آپ کو جو ہے وہ ٹپ دیوی ہے ایسیو کین سی بہت زیادہ فلیکسیبل ہے تو یہ آپ بچوں کے لیے ان کے اورل کیاوٹی کے اس سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آمپٹ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ جو بلکل نیو بوان بی بی ہوتے ہیں جیسے جو آمپٹ کے اندر نہیں رکھ پا رہے ہیں موہ میں نہیں رکھتے تو ان کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آمپٹ کے اندر بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ کو ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ کو اگزیک ٹیمپریچر معلوم ہو سکے ایک بات یہ خاص یاد رکھے گا کہ یہ تھرمومیٹرز جو ہیں وہ سنگل جو ہے وہ پیشنٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا کہ وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے وہ یوز نہ ہو ٹھیک ہے تو ہائجین کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں اور ایک سے دوسرے میں لگنا بہت آسان ہوتا ہے سو یہ تھرمومیٹر جو ہیں آن کیا ہے اور اس کے اندر دیکھیں آپ کو فرسٹ اس نے فوراں سے شو کیا ہے لو سینٹی کریٹ کے اندر ٹھیک ہے لو سینٹی کریٹ کے اندر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ لو آپ کے روم ٹیمپریچر کی طرح ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایزن کے انسٹرکشن مینویل اوکے گائز میں نے ان کا انسٹرکشن مینویل جو ہے وہ کافی لیندی ہے اور بہت ساری لینگویجز میں جو ہے انہوں نے ڈیٹیلز میں مینویل بنایا ہے تو میں نے انگلیش کا سیشن جو ہے وہ کھول کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے اندر رینز جو ہے جب آپ سیٹ کریں گے اور چیک کریں گے تو وہ کس طرح آپ کو معلوم ہوگی ٹھیک ہے تو اگر جو ہے آپ انس میں ڈالتے ہیں تو آپ کو جو اس کے اکاوستک سیگنلز کا ویٹ کرنا ہے اگر اورال کیاوٹی میں ڈالتے ہیں تو بھی آپ کو اکاوستک سیگنل کا ویٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ اپ آرم پٹ میں ڈالیں گے تو آپ کو at least 5 منٹ ویٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ان کی رینجز بھی سیٹ ہیں جس کے اندر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رینج میں ان کے سٹینڈرڈ سیٹ ہیں اچھا ان کے سٹینڈرڈز میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے مینمم جو ہے وہ میکسیمم کتنا بتایا ہے 3.6 ٹھیک ہے اورل کیاوٹی کے اندر انہوں نے کتنا بتایا ہے کہ آپ ہی کہیں کہ کہاں پہ بچے کا بخار ہے اور کہاں کس لیول پہ بخار نہیں ہے رائٹ تو یاد رکھیں جب بھی آپ ٹیمپریچر چیک کریں اور بیبی کا جو لیول ہے وہ اگر آم پٹ میں آپ لگاتے ہیں اور اس میں ان کا لیول جو ہے وہ ایکسیڈ کر جائے 3.6 سے رائٹ 3.6 سے اگر لیول ایکسیڈ کر جائے گا تو آپ یہ دھیان رکھیں گا کہ بچے کا ہنڈرڈ سے اببو جا رہا ہے ٹھیک ہے 3.7 ہو جائے تو وہ ہنڈرڈ ون ون ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کے چیک کرنے کا انہوں نے طریقہ بتایا ہے کہ ان کے سٹینڈرڈز کے تھو وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کے بعد اس میں اور زیادہ وارٹر پروف ہے تب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وارٹر پروف ہے بیٹری سسٹم بھی اس کا بڑا زبردست ہے فائیو ویر کی جو ہے گیارنٹی بھی دے رہے ہیں رائٹ یہ دیکھیں فلیکسک بول اس کی ٹپ ہے اور ان کی بیٹری فیور الارم بھی ہے جیسی یہ الارم بچتا ہے تو وہ فورن بتاتے ہیں کہ فیور ہے یا نہیں ہے رائٹ اچھا اس کے بعد یہ کیپ ہے یہ دیکھیں جو میں نے اوپر کا کیپ جو ہے وہ ریموف کیا ہے تو یہ بیٹری سسٹم ہے جو آپ اگر کبھی بیٹری اس کی لو ہو جائے یا نہیں یہ ریسپونس کر رہے ہیں تو آپ اس کی بیٹری جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے رائٹ تو آئے ہوپ آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگ کے حاضر ہوں گی اور دعا میں یاد رکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسرائب کیجئے گا تینکیو